موسیقی اپرماتما کیا کہتی ہے رام نام کڑوا لگ گئے یہ میٹھے لگ گئے دا میں دو دا میں دونوں گئے بھائی مایا ملی نارا میں اب ان باتوں کو ہم نے بہت گہرائی سے منن کرنا ہے ستسنگ سننے کے بعد ان کے اوپر منن کرنا چاہیے گیان سنتے ہیں اور اس کے اوپر منن کر کے پھر انسن کرتے ہیں تو ہم سفل ہوں گے عوض سے ہوں گے پنیاتما جو بچے ابھی جو شروطا گن ابھی آئے ہیں کوئی دو ورسے کوئی تین ورسے کوئی چیار ورسے اور جو سے پہلے کے ابھی تک لگے ہوئے ہیں وہ تو اس نظر باتوں سے پریچیت ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے سب کریاں کو چینج بھی کر لیا ہے بدل لیا ہے یدی کوئی نہیں بدل پا رہا ہے تو کرم ہی نہیں ہے بدل جب تک نہیں پاتے جیسے ہم کوئی کاریہ کرنے لگتے ہیں نام اپدیس لے رکھا ہے اور ہمارا کوئی جیسے کوئی لڑکی کا بیاہ ہے یا کوئی مکان بنانا ہے یا کوئی اور ایسی ورستہ زمین کھریدنی ہے اور اس میں ہمیں سہہوگ پربھو کا نہیں مل پا رہا تو ہماری کوئی ویکنس ہے کمزوری ہے پرماتمہ ہمیں سہہوگ نہیں دے رہا چاہے ہم دس ورسے پندرہ ورسے نام لیے ہوئے ہیں پھر وہ وقتی کیا کرتا ہے وہ پھر اپنی مریادہ کو نہیں نبھا پاتا اور پھر کہیں نہ کہیں سے تگڑم باجی شروع کر دیتا ہے کوئی نے کوئی دو نمبر سے کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سے کرنے کی چیستہ کرتا ہے پھر وہ بھگوان سے دونہ دور ہوتا چلا جاتا ہے پرماتمہ کہتے ہیں ستگر کے دربار میں کمی کہے کی نا انسا موج نا پاوتا تیری چوک چاکری مان اس کبیر بھگوان کے دربار میں کسی بھی پرکار کی کوئی تروٹی نہیں رہے گی کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کو سروے اوچی طلاب ملیں گے یدی آپ انوچی طلاب کرو گے مانگ کرو گے تو نہیں ہوگا آپ کی جو عوشق وستوے ہیں آپ کو جو عوشق دھن ہے عوشق جو کاریے ہیں وہ عوشق ہوں گے کیونکہ یہ وہ پرماتمہ ہے جس کے سبدکوز میں اسمبھا سبد نہیں ہے اس پرماتمہ کی ڈکسنری میں ایمپوسیبل ورڈ نہیں ہے یہ وہ پرماتمہ ہے یہ کبیر بھگوان ہے کبیر دیو تو ہم اس سے لاب نہیں پرافت کر پا رہے ہیں تو ہماری کوئی چوک چاکری میں کوئی سیوہ میں کوئی بھاؤ میں کوئی سیمرن میں دان دھرم میں کوئی اپنی ہی تروٹی اب جو بھگت آتما ستھنگ میں آتے ہیں نئے نئے بچے ہیں دو تین ورس تک تو تین ورس تک بھی ہم نہیں مانتے کہ یہ بچہ پورا روپ سے پریپک ہو چکا ہوگا تین ورس پار کر جاتا ہے تو پھر ہم اس کو تین ورس تک وہ ڈگمک نہیں ہوتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں پربو نے پہنچا پکڑ دیا اور تو تین ورس سے پہلے ہی دردر فیصل جاتا ہے تو وہ پربو سے ریجیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد پھر ہم چار پانچ ورس کے بعد سار نام کی سوچتے ہیں اس کو دینا ہے کیونکہ یہ ایک بہت انمول جڑی ہے اور اس کو لینے کے بعد کوئی بکواد کر جاتا اس کو پرماتمہ فوریور صدا کے لئے ریجیکٹ کر دے گا اس لئے ہم اس سار نام کو تو بہت ہی سوچ سمجھ کے خوب سمجھ دیتے ہیں کہیں یہ داست دوسی نہ ہو جائے کیونکہ ایک ایسی انمول جڑی تھی آج تک کسی کو نہیں دی اور آگے دینے کا ذکار نہیں دیا ان پرماتمہ کو جن کو پرمو سوم ملے ان کو کیول سوم جاب کرنے تک ہی سی مت رکھا ان کو تو ست نام بتانے کے لئے بھی نہیں کہا بانی میں لکھ دینا کوئی اور چیز ہوتی ہے آگے آدیس اپدیس دینا کوئی اور مستو ہوتی ہے اور وہ جڑی اس داس کو دی ہے اور میں اس کو بہت سودھوود سے اپنے یوگ نہیں کروں گا تو میں دوسی ہو جاؤں گا ایسی گلتی داس نہیں کرے گا کیونکہ میرا عودیس سے کوئی اور نہیں ہے کلیان کرنا ہے شوارت نہیں ہے سوارت ہو میں بالکل نہیں کروں گا چھے کوئی رشت ہو چھے راجی رہے چھے کوئی متا ہو چھے سارا سنسار ہو کیونکہ اپنا کلن پر تھم ہے اس کے بعد آپ ترے جگتار ہی پھر سارے سنسار کو بھی تارا جا سکتا ہے پورے وشو کو ایک ہی ست گروب ہوتا ہے سابد کی باری آئے گی دیکھو پرماتمہ پانا ہے مالک کے پاس جانا ہے یہ کوئی بارکوں کا کھیل نہیں ہے ٹھیک ہے جو تم پن کر رہے ہو بغتی کر رہے ہو یہ ورت نہیں جائے گا یہ تو آپ کو آپ کے ساتھ ملے گا یہ تو ملے گا ہی ملے گا کیونکہ جو انے سادنائے بغت کر رہے ہیں سنگتوں کے پاس وہ تو کتی ورت ہے وہ تو سدھ بھوت بنیں گے انے یونیوں میں جائیں گے اور آپ کو جو ستنام تک ملا ہے مل گیا ہے تو بھی آپ کو وہ لاب ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے نہ جانے آپ کروڑوں بار اندر بن سکتے ہو اور کروڑوں بار آپ دیو بن سکتے ہو اور لاکھوں ورث آپ شورگ میں بھی رہ سکتے ہو اتنے پن کمائی آپ کی بن جائے گی لیکن رہوگے کال کے جال میں ان کو دبائیں اور پائیں ویڈیو سب سے پہلے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں